دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم لوگ سمرز کے لیے اپنا بیسٹ مانسٹرائزر جیل گھر پہ کسنا سے بنا سکتے ہیں کیپ واشنگ اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ وارٹر بیس مانسٹرائزر جیل بنانا شیئر کیا ہے جس کو بنانا بہت آسان ہے لگانا اس سے بھی زیادہ آسان ہے اس کو لگانے کے بعد آپ کو بہتی کول ایفیکٹ آتا ہے آپ کی سکن بہتی سوفٹ سموتھ ہو جائے گی تو چلی آپ کا ٹائم ویسٹ کیا چلتے ہیں ہمی ویڈیو کی طرف اچھا جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں ساتھ انگریڈنٹس جیل کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے چاہیے ہمیں روس وارٹر سیکنڈ ہمیں چاہیے الیویرا جیل آپ نے مارکٹ کا لینا ہے گھر کا نہیں لینا تو تھرٹ ہمیں چاہیے کوکمر جیل یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے بدام کا تیل اور لاسٹ میں ہمیں چاہیے گلیسٹرین ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں جو ہمیں اس جیل کو بنانے کے لیے چاہیے اچھا جی اب جیل بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک باول لے لیں سب سے پہلے لینا ہے ہم نے کوکمر جیل یہاں پہ میں ریوارٹ شکے کا یوز کر رہی ہوں آپ لوگ گھر کا بھی یوز کر سکتے ہیں کھیرے کا رس لیکن مارکٹ کا اس لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اسے کافی ٹائم کے لیے سٹور کرنا ہے اس کو پہ سٹوپر لگا ہوتا ہے آپ نے جب بھی اسے یوز کرنا ہے یوز کرنے کے بعد آپ نے سٹوپر پھر سے لگا دینا ہے تاکہ جیل ویسٹ نہ ہو ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کا کیا بند کرنا ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے کوکمر جیل لیا ہے ٹو ٹی سپون یہ آپ کی سکن کو بہت ہی ایکول ایفیکٹ دے گا سیکنڈ ہمیں چاہیے الیویرہ جل یہاں پہ ون ٹی سپون میں نے لیا ہے الیویرہ جل کا جو کہ آپ کی سکن کو موسٹرائزر تو رکھے گا اس کے ساتھ آپ کی سکن کو سن ٹین سے بھی دور رکھے گا اچھا جی تھرڈ ہمیں چاہیے بادام کا تیل اگر آپ کے پاس بادام کا تیل نہیں ہے تو آپ اس میں گری کا تیل بھی اٹھ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ بادام کا تیل لے رہی ہوں ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے میرے سے تھوڑا سا زیادہ اینڈ ہو گیا تھا لیکن آپ نے ہاف ٹی سپون لینا ہے ہم نے اس میں اٹھ کرنا ہے روز وارٹر تو یہاں پہ دو چمچ لی ہیں یہ آپ کے سکن کے پی ایش لیول کو ریسٹور کرتا ہے آپ کی سکن پہ جتنا بھی آئل آتا ہے اس کو کنٹرول کرے گا سکن پہ جتنی دست آتی ہے اس کو صاف کرے گا ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد لاشٹ میں آپ نے اٹھ کرنی ہے گلسٹرین گلسٹرین سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن میں جتنی درائنس ہوگی اس کو ختم کرے گا آپ کی سکن کو سوف اور سمودھ بنا دے گا اب یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک چمچ گلسٹرین اور پھر سے ہم نے اسے ایش کرنا ہے اچھے سے مکس جب تک ایک تھک پیسٹ نہ بن جائے اچھا جی یہاں پہ جیل ہو گیا ہے ریڈی آپ اسے کسی بھی ایر ٹائر کنٹینر میں ڈال کے اسے سٹور کر سکتے ہیں تین ماہ کے لیے آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو یہی سیجرس کروں گی کہ کوئی بھی ڈی آئی وی ہوم ریمنڈی آپ لوگوں کو بنائیں تو اسے کم سے کم ایک ہفتہ آئیے آپ پندرہ دن کے لیے بنا کے سٹور کر رہے ہیں اسے ساسا ہی یوز کریں تو آپ اسے صبح شام فیس واش کرنے کے بعد اپلائے کریں اس کی کوئی چپ چپ نہیں ہے اگدم سے سکن میں ابزورف ہو جائے گا آپ کی سکن کو بہت ہی سوفٹ سمودھر کرے گا آپ کی سکن میں بہت ہی کول ایفیکٹ آئے گا آل سکن ٹائپ کے لیے ہے لیکن آئلی سکن والوں کے لیے تو بہت ہی بیسٹ آئی ڈرائ سکن والے بھی سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں انگلیسنین ایڈ کی تھی اور بدام کا تیل ایڈ کیا تھا تو بہت ہی کول ایفیکٹ آئے گا آپ کو اس کل یوز کرنے کے بعد تو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ایسا تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ